اسلام علیکم میرا نام فوزیہ ہے اور آج کے لیکچر میں آپ کو ہر سائز کی کیری بنانا سکھاؤں گی بھروا کیری سمپل کیری بڑی چھوٹی دونوں کیرییاں بنچ کے اندر اور بیل کے اندر کیری کس طرح سے بناتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیری بنانا سکھنی ہے آپ نے دینا ہے ہاف سرکل پھر سرکل کو بند کرنے سے پہلے اس کو کیری کا شیپ کیسے دینا ہے میں یہاں ڈوٹس کا استعمال کروں گی یہاں پر ہمیں ڈوٹ پہلے چلائے ہیں اور یہاں تک جاننا ہے اور یوں ٹرن لے لینا ہے اب ایک کیری میں اور بنا رہی ہوں اس کی نیچے روخ دونوں کا ایک ہی طرف ہے یعنی ہک جو ہے دونوں کا ایک ہی طرف آ رہا ہے ہم چاہتے تو اس کموں اس طرف کروا سکتے تھے ایک سیدھی بنائی ہے اور ایک اڈلٹی بنائی ہے ایک بار اور کیری بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں میں یہاں پر تاکہ آپ کے مائن میں بیٹ جائے ڈوٹ ڈوٹ کر کے ہم نے کیری کو تیار کیا ہے اب دوسری کیری جو ہے اس طرف روخ کیسے کرنا ہے وہ آپ نے دیکھ دیا سرکل کا وہ اس طرف کیا تھا ہاف سرکل بنایا اور اس طرح واپس لاکے ٹرن کیا اور اوپر کی لائن دے آئے ٹھیک ہے اب اسی کیری کو ہم نیچے کی طرف بناتے ہیں کہ اس کا روخ الٹا ہے تو یہ طریقہ تھا اب میں نے ایک سرکل بنایا ہے پینسل کے ساتھ اس کے اوپر بنا رہی ہوں ہاف کیری کہ بنچ کے اندر کیری کو کس طرح سے استعمال کریں گے ایک طریقہ یہ ہے بنچ کے اندر ایک اور طریقہ ہے وہ آپ ویڈیو کو ایک تک دیکھیں گے تو آپ کو وہ بھی ملے گا پرحال جتنے بھی کیری کے استعمال ہیں جہاں جہاں پر کیری کو استعمال کیا جا سکتا ہے وہ سب میں آپ کو بتا رہی ہوں اور آگے بھی بیل مہندی ڈیزائن کی کلاس ہوگی انشاءاللہ نیکسٹشو کلاس ہوگی وہ بیل مہندی ڈیزائن کی ہوگی تو اس میں بھی کیری کا استعمال میں آپ کو بتاؤں گی اور جتنے بھی آپ نے کٹ سیکھے ہیں ان سب کا استعمال بتاؤں گی سمبل بنچ میں آپ نے دیکھ لیا ہے کیری کو کیسے چلانا ہے میں نے خالی بنائی تھی فیلنگ کے بغیر اور اب میں بتا رہی ہوں کیری کا مو ادھر کرنا اور ادھر کرنا دونوں کیریوں کے لیے ہم نے ہاپ ہاپ سرکل بنائے ایک سرکل کم ادھر اور ایک کم ادھر اور اس طرح ہم نے ان کو واپس اٹیچ کیا اور رنگ بنایا اس لیکچر کے انڈ میں میں نے کیری کا صحیح استعمال بنچ میں بتایا ہے یہاں میں پینسل سے کیری بنانے کے بعد مہندی چلانے کا طریقہ بتا رہی ہوں یہ آپ کی پریکٹس کے لیے ہے جب میں نے پینسل سے دو کیریوں بنائی تھی سائز میں تھوڑا سا مسئلہ تھا تو میں نے اس کے پر مہندی چلاتے وقت سائز برابر کر دیا ہے بیل کے لیے میں چھوٹا سا ایک کٹ بتا رہی ہوں آج بیل کی کلاس نہیں ہے کیری کی کلاس ہے لیکن کیری کو اس طرح بیل میں ہم استعمال کر سکتے ہیں اور بنچ میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا بہت آپ کو بتا چکی ہوں واقعی آ کے دیکھئے یہ سمال کیری ہے بھروا کیری اس سے کہتے ہیں چلی آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کیری کو کیسے بنانا ہے بنچ کا جو سٹارٹ ہے وہ اگر میں پینسل سے بنا رہی ہوں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ یہ والا کٹ آف سیکھ چکے ہیں تو اس کے اوپر والا جو کٹ ہے اس پر آپ کو مہندی سے کیری بنانے کا طریقہ سکھاؤں جس طرح میں پینسل چلا رہی ہوں اس طرح آپ مہندی بھی چلا سکتی ہیں وہ چلیں مہندی سے بناتے ہیں نننگ سے کیری ہے جو بنچ کے اندر بیل کے اندر استعمال ہوتی ہے اس کی فلنگ اس طرح ہے دیکھو ایزی طریقہ ہے موٹی مہندی نکال لی اور آگے جا کے اس کو رنگز کی شکل دے دی ہے اس کیری کے استعمال سے مہندی کے کٹ چھوٹے چھوٹے دیکھتے ہیں اور کیری بھی مہندی پر استعمال ہو جاتی ہے اور اس پر کلر بہت داک آتا ہے مہندی پر کلر بہت داک آتا ہے ابھی تک میں نے اپنی مہندی میں شیشے کا استعمال نہیں کیا ہے مسلسل میں نے شیٹ کا استعمال کیا ہے آپ کسی کوپی کے پیچ پر کسی گتے پر کسی بھی کمپیوٹر پیپر پر مہندی کی پریکٹس کر سکتے ہیں کیونکہ شیشے پر ہاتھ پسلتا ہے تو ان پر ہاتھ نہیں پسلتا آپ کو کسی بھی کاغذ پر مہندی لگاتے ہو ایسا لگے گا جیسے آپ ہاتھ پر لگا رہے ہیں بس مہندی کی نوک کو ساف کرتے رہے ہیں اور مہندی جو ہے آپ کی وہ سوفٹ ہونی چاہیے ہارڈ نہیں ہونی چاہیے آسانی سے نکلتی ہو فریش کون کی پہچان ہوتی ہے کہ مہندی پتلی ہوتی ہے اور ہم جان بچ کے مہندی نہیں نکالتے ہیں سٹارٹ میں مہندی خود نکلتی ہے لیکن ہم کشش کرتے ہیں آدھی مہندی کھالی کرتے ہیں پھر بھی وہ تھوڑی تھوڑی خود نکلتی ہے فولڈ ہونی کی وجہ سے اور ہم کام کرتے رہتے ہیں اور چاہاں ہمیں موٹی مہندی نکالنی ہوتی ہے وہاں ہمیں تھوڑا سا اس کو پوش کرنا ہوتا ہے کون کی نوک کو تھوڑا دبا کے رکھتے ہیں تو مہندی برابر کی نکلتی رہتی ہے جب آپ چھوٹے چھوٹے کٹس پہ لائنوں پہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو کون نکالنے کا طریقہ تو اچھے سے آ جائے گا اور آپ کو شروع میں مہندی چلانا اور ڈیزائن بنانا ایک ساتھ کور کرنا مشکل لگ رہا ہے تو آپ پہلے مہندی سے کوئی بنج کیری کوئی فلاور بنائیں اور اس کے اوپر کون مہندی کو چلانا سیکھیں کون کی نوک کو بار بار ساف کریں اور پیچ کے ساتھ کون کی نوک کو ٹچ کر کے بنائیں گے یعنی چوبا کے بنائیں گے تو آپ کی مہندی باریک ہی نکلے گی لیکن یہاں نیٹ ہے تو یہاں پر میں نے اتنی باریک مہندی نکال لی ہے کہ میں چوبا سکتی ہوں لیکن جو لائن میری موٹی ہو گئی اس سے بڑے خطرے رہتے ہیں بعض دفعہ مہندی ہم بھول چک میں دبا کے نکال لیتے ہیں یا کون کو فولڈ کرتے ایک دم بہت سی مہندی نکلاتی ہے تو سنبھالنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کوشش کریں باریک مہندی نکالیں کم سے کم نکالیں یا نہ نکالیں مہندی کا جو اپنا پانی آرکھ اس کے اندر سے نکل رہا ہوتا ہے کون کو چلاتے وقت وہ بھی کافی ای ڈیزائن کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ لیں کس چیز کو موٹا کرنا ہے تو اس کے اوپر آپ کون کو دبا کے نکالیں اور جیسے نہیں کرنا ہے اس سے باریک رہنے دیں اس کے اندر جو چیک بنتا ہے وہاں پر اکثر مہندی نہیں نکالنے چاہیے مہندی کے جو نوک ہے اس میں اتنا ہوتا ہے کلر اتنا ہوتا ہے کہ لائن سے نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے چیک بنا لیے ہیں پھر اس کے بعد اس کی فیلنگ کر لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہاں ضرورت ہے مہندی کو موٹا کرنے کی چیک کی فیلنگ میں اس کو موٹا کرنا تھا تو ہم نے کر لیا اب اس کے بعد یہ آؤٹلائن کو کمپلیٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بعد جو ڈیزائنی والی آؤٹلائن ہے اس کی ضرورت ہے یا نہیں اگر ہم اسے اور بڑا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ڈیزائنی والی آؤٹلائن نہیں بنائیں گے اور اس کٹ کو یہ ہی ختم کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر کیا کرتے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے اب جو یہاں چھوٹی چھوٹی پتیوں کا میں استعمال کروں گی وہ کٹ کا اینڈ کرنے کے لیے ہے کہ اس کے اوپر ہمیں اب اور کچھ نہیں بنانا تو آپ نے دیکھا کہ بھروا کیری سمال کیری جو ہے اس کا بنچ کے اندر کس طرح سے استعمال ہوگا اس سے ہمارا بنچ کتنا بھرہ بھرہ لگ رہا ہے اور کلر کتنا ڈاک آئے گا یہ ہتھیلی بھی بن سکتا ہے کیری کے ساتھ چلتے ہیں ایک اور بنچ کی طرف اس کے بعد کچھ خالی کیرییں بنائیں گے آپ کی بریکٹس کے لیے یہاں کیری سمجھاتے وقت جتنے کٹس میں اور یہاں دے رہی ہوں یہ سب آپ سیکھ چکے ہیں تو پریکٹس کے لیے انہیں ریوائز کرتے رہا کیجئے اور ان سب کو ملا کر ایک بنچ بنانا ہے چھوٹا سا جو ہم اپنے کلائی بھی بنا سکتے ہیں ہاتھ کے پاس اور ہتھیلی بھر بنا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ کیری کو ایڈجنسٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ آپ دیکھ دیجئے پہلے ہم نے ایک باریک کٹ بنایا باریک پتیاں پھر ایک موٹا کٹ بنایا تاکہ باریک نمائی ہو سکے پھر بنائی ہم نے کیری کیری کا طریقہ آپ سیکھ چکے ہیں اور یہاں میں نے اُلٹی کیری بنائی ہے کہ بیل کا جو شیپ ہے وہ ہاتھ کی کلائی سے انگلی کی طرف جا رہا ہوگا تو اس لیے کیری کا روح نیچے کی طرف کر دیا ہے اس کے اندر میں نے نیٹ بنائی ہے اگر آپ ڈبل آوٹ لائن دے کے یعنی کیری کے اندر بھی باریک لائن اور دے دے ڈبل لائنز ہو جائیں پھر نیٹ بنائیں گے تو اور نمائی ہوگا پھر یہ ہے کہ ہم نیٹ کو فل بھی کر سکیں گے کیونکہ مجھے نیٹ فل نہیں کرنی تھی یہاں پر اس لیے میں نے ڈبل آوٹ لائن نہیں کی تھی اب جو آوٹ لائن ڈبل ہوئی ہے سمپل آوٹ لائن اس کے ساتھ ہم نے زگزگ بنا کے اوپر بھی تھوڑا کام کرنا ہے اگر ہمیں اوپر کام کرنا ہوچا ہے تو تھوڑا زگزگ کی لائن اور ڈبل لائن دے لیتے ہیں اوپر ہم پتے بناتے ہوئے آ رہے ہیں تاکہ کیری جو ہے وہ چوڑی ہو سکے اور ڈیزائن کے اندر رہ جائے پیٹھ کر دی پورا ڈیزائن یہ ہم نے ہاپ کیری دی ہے یہاں پر اس کا انٹ کرنے کے لیے میں نے دی ہے ہاپ کیری اور اب یہاں پر میں دی رہی ہوں باریک والی زگزگ لائن اور اس کے اوپر ڈبل زگزگ لائن ڈبل سے ترپل ہو چکی ہے کیری کی نوک کیونکہ اندر رہ گئی تھی اس لئے اس کے اوپر فلاور بنایا ہے داکہ یہ بھی نمائی رہے کہ ابھی بھی شیپ چو ہے وہ کیری کے سٹائل میں ہے اگر یہ بڑا پھل کورنر پر نہیں بنتا تو کیری دب جاتی اندر شیپ خراب ہو جاتا ہے اس لئے میں نے سکو لیا ہے اور اب یہاں موٹے پھل کیری دگر میں نے باریک باریک رنگ اور زگزگ دینا ہے یعنی راجستانی کٹ یہ فلنگ کے لیے ڈیزائن کو چوڑا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہاں میں نے ایک سمال کیری لے لیے ہے بھروا کیری اس کیری دگر میں نے بنا دیا ہے زگزگ یہاں کلر ڈاک آئے گا جہاں جہاں ہم نے سمال کیری اور موٹے پتے دیئے ہیں اور جہاں زگزگ بنایا ہے وہاں باریک مہندی کا لکھ آئے گا یہ جو میں نے دبل یہاں کیری دیتی ہے یہ چاہتے ہیں ہم پتے کی جگہ پوری کیری کی لائن دے دیتے ہیں تو وہ جب آپ خود سیکھیں گے اور پریکٹس میں ہوں گے تو آپ ڈیزائن سے ڈیزائن نکال سکتے ہیں یہاں یہاں سب میں نے کیری آئی اس کی ہیں یہ بڑی کیری چھوٹی کیری یہ دونوں چھوٹی کیری اس طرف اس کی کام ہو چکا ہے یہ جب سائٹ خالی لگ رہا ہے یہاں میں نے ایک سرکل ہاف رنگ دے دیا ہے اب اس کے اوپر ڈاڈڈ دے کے تھوڑا بنچ کو اس طرف سے بھی چوڑا کر دیا ہے کیری کی پریکٹس جو ہے آپ کو پینسل سے بھی کرنے چاہیے تاکہ آپ کا ہاتھ جلدی کیری پر سیٹ ہو جائے ہاف سرکل بنایا ہم نے جیسے سی لکھا جاتا ہے اس طرح اس کو اندر کی طرف دیا یہاں تک ڈاڈ میں نے پہلے لگا دیا یہاں رنگ بنے گا اور یوں یہاں سے اوپر جائیں گے یہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے اب اس پہ مہندی پر چلا سکتے ہو آپ پہلے پینسل سے بنا لیں اور پھر مہندی سے یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک کی ہم نے ایک ہر دی ہے یہاں تک ہم لے کر آئیں اس کی چوڑائی کو اب میں شیپ دے دیتی ہوں سی کے جیسا ہاف سرکل ہو گیا اس کے بعد میں نے اس پہ تھوڑا ڈاک کر کے مہندی نکالی ہے اب میں جاؤں گی اس کے اوپر کے شیپ کی طرف تھوڑا سا آگے بڑھایا اس کو تاکہ رنگ بنانے میں آسانی رہے اور موٹا کرتے ہوئے آرہیں تاکہ لائن لیول میں آ جائے اب یہی سے میں اوپر لینل شروع کر دوں گی یہ گئے ہم ڈاٹ کی طرف ڈاٹ میں پہلے لگا دیا تھا یہاں سے رنگ سٹارٹ اب یہ شیپ سیٹ کر لیں اس کا جہاں جہاں موٹا کرنے کی ضرورت ہے آپ موٹا کر سکتے ہیں نہیں تو پورا باری بنا سکتے ہیں کیری کی پریکس جاری بنا کے اوپر مہندی چلائیں کبھی کیری کا رخ اس طرف کریں کبھی کیری کا رخ اس طرف کریں کبھی الٹی کیری بنائیں اس طرح دونوں ہاتھوں پر سیم سیم کبھی ڈیزائن لگانا ہوتا ہے تو رخ آنا چاہیے دونوں طرف کا یہاں میں ایک اور کیری بنا جاتی ہوں یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں اس طرح سے مہندی ڈیزائن میں بعض دفعہ دونوں کموں پیشے کرنا پڑتا ہے بعض دفعہ دونوں کو ہموں آگے کی شیپ پر کرنا پڑتا ہے بعض دفعہ ایک دوسری کے اوپر بنانا پڑتا ہے تاکہ بیل کی شکل آسکے تو اس کی آپ پریکٹس کرتے رہیں یہ میں نے دونوں سی شیپ دیئے ہیں اب یہی سے میں نے رنگ بنا کے اوپر ٹچ کرتے ہوئے ہم نیچے کی طرف آ رہے ہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں یعنی رنگ ہم نیچے والے کٹ پر بھی بنا سکتے ہیں رنگ کو اوپر والے کٹ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں آپ کو اس کے بنانے کے سٹارٹ کرنے کے اور انٹ کرنے کے بہت سارے طریقے یہاں بتا رہی ہوں آپ سب میں سے جو آپ کو ایزی لگے آپ اس پر ہاتھ چلائیے یہ دیکھیں یہاں سی کا اوپر کا جو شیپ ہے اسے ہم نے خالی چھوڑا نیچے والا جو شیپ ہے اس کے ساتھ ہم نے رنگ بنایا ہے یہ دیکھیں جیسے سوالیاں نشان بناتے ہیں یہ تو آپ کوئیسٹین آنسر لکھتے ہیں تو اس میں کرنا پڑتا ہے کوئیسٹین مارک یہ آپ نے بنایا ہے اس طرح سے اب اس کے اندر آپ نے ہک بنا لینا ہے رنگ کی شیقل یہ ہاف کیری ہو گئی اب اس کا بیک سائیڈ بنانا ہے جو سی شیپ میں آتا ہے یہ آگیا اس کا بیک سائیڈ اس کے ساتھ آکے اٹیچ کر دیا یہ زیادہ آسان ہے آپ چاہو تو اس طرح بناو آپ چاہو تو اس طرح بناو جو آپ کو ایزی لگے میرے خیال میں یہ آپ کیلئے زیادہ ایزی رہے گا الٹی کیری بنانی کے لئے تو کوئیسٹین مارکا مو اس طرف کریں یا اس طرف دونوں صورتوں میں آپ کی کیری بننی ہی بننی ہے یہ دیکھیں میں نے دوبارہ سے کوئیسٹین مارکیا اسی طرح رنگ بنایا ہے اینڈ میں یعنی سرکل اور اب میں نے اسی طرح دوبارہ ہاف سرکل لے کے اس کو ساتھ اٹیچ کر دیا تو یہ کیری پھر سے کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کیری کو کمپلیٹ کر کے اندر اس کی پہ لنگ کرتے ہیں کوئی ڈیزائن کرتے ہیں ٹھیک ہے سیمپل سا آپ کو کٹس تو میں بتا رہی ہوں لیکن آپ کو مائن میں بٹھانا ہے تو ہاتھ چلانا ہوگا زیادہ سے زیادہ ڈیزائن پہ آپ کو ہاتھ چلانا ہوگا تاکہ آپ کے مائن میں بیٹ جائے ڈیزائن آپ کو رٹ جائے کہ کون سا کٹ کہاں بنانا ہے کون سا کٹ فنگر پہ آئے گا کون سا سینٹر میں آئے گا کون سا کلائی پہ آئے گا جو بار بار اوپر نیچے ہو جاتا ہے وہ سیٹ اپ ہو جاتا ہے اگر آپ اسی کٹ کو چھے سے ساتھ دفعہ بناتے ہیں پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے آپ مہندی سٹارٹ کریں گے تو کون سا کٹ کس جگہ پہ پہنچ جائے گا اس طرح غلطیاں ہونا بند ہو جاتی ہیں تو آپ پہلے پینسل سے دیزائن کو بنا بنا کے مائنڈ میں بٹھا لیں اس کے بعد مہندی سے اپنے ہاتھ کو تھوڑا ساف کرنے کی کوشش کریں تو اس طرح دونوں چیزیں ساتھ ساتھ سیٹ ہوتی جائیں گی ایک کٹ کی ایک بار کوشش کر کے چھوڑنے ہی دینا چاہیے اس کو یوں چلاتے رہیں کہ وہ بیٹھ جائے دماغ میں اور ہاتھ بھی سیٹ ہو جائے اس دیزائن پہ جی تو آپ نے دیکھ لی یہ تھی سیمپل فیلنگ کیری کی جو سیپل سے فیلنگ ہے ایکسر دیزائنز میں آسانی کے لیے بنا دی جاتی ہے یہ وہ ہے ہم چاہیں تو سٹائلیش کر کے بنائیں اور اچھا دیزائن کر کے بنائیں یہ دیکھیں اتنی بار ہم نے یہاں کیری کی پریکٹس کی دو بنچ کی پریکٹس کی ہے آج یہ سیمپل کیری ہے یہ ایک بنچ ہے یہ دوسرا بنچ ہے اور کیری کو کتنا ہم نے بار بر بنایا ہے کس کس سٹائل میں بنائے ہیں بننے کے بعد ایک سشن